بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ تک نیوز اچڈی کے ساتھ میں ہوں میاں نواز کریمی اور چلتے ہیں آج کی کچھ خاص خبروں کی جانے قصور تھانا راجہ جنگ کے علاقہ اورانا کے قریب ایک نیچی فیکٹری کے ڈرائیور کو فیکٹری کے نو سے دس افراد فیاض وغیرہ نے ممولی تلح کلامی پر لاکھوں گھوسوں اور ڈنڈوں سے وحشیانہ تشدد کیا ویڈیو وائرل ہو گئی علاقہ کے لوگوں نے منت سمادت کر کے جان بکشی تو کروا دی مگر کچھ روز بعد دوبارہ انہی فیکٹری کے نو سے دس افراد فیاض وغیرہ نے نو ہی گاؤں لاکھوں کے کے رہشی گاڑی کے ڈرائیور تاہر نامی شخص کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اگوا کر کے نام علوم مقام پر لے گئے وہاں پر جا کر بے جا تشدد کیا اور ویڈیو بناتے رہے ڈرائیور تاہر تشدد کی وجہ سے جب بے ہوش ہو گیا تو اس کو وہاں پر چھوڑ کر ملزمان فرار ہو گئے بعد آزام مقامی لوگوں نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو اطلاع دی جنہوں نے ڈرائیور تاہر کو ڈی ایچ کیو بابا بلے شاہ سبتال پسور منتقل کر دیا ڈرائیور کے والد نے ملزمان کے خلاف کھانا راجہ جنگ کی چوکی جبو میل میں انصاف کے لیے ترخواست دائر کر دی جس پر پولیس نے تحال کوئی کاروائی نہ کی ہے ڈرائیور تاہر اور اس کا والد انصاف کے حصول کے لیے آپ تک نیوز کے دفتر پہنچ گیا جناب ہم نے درکاہ دی اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا میں انصاف چاہتا ہوں گریب آدمی ملزور آدمی ہو میرے بیٹے کے ساتھ بہت جاستی ہوئی ہے فیکٹری والا ورکر ورکر جبو میل راڑا سر میرے ساتھ ان لوگوں نے تصدد کیا فیکٹری کے ورکر ہیں وہ چڑھنے لگے دوسری گیٹ سے میں نے ان کو مانا کیمن کا جمین گیٹ سے چڑھیں تو ان لوگوں نے مجھ سے تصدد کرنا شروع کر دیا مجھے مارا اور گاڑی سے نکال کر لے گئے ایک سنسان جگہ پر وہاں مجھے بیوہشی کی حالت میں چھوڑ گئے اور کسی نے دیکھا مجھے ماں تو وان وان ٹو ٹو والوں ریسکیو والوں کو فون کیا ریسکیو کے جریعے مجھے ڈیوچ کی ہسپٹل بیٹ دیا اس کے بعد ہم نے ریپورٹ کی چوکی میں تو ہمیں وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں ملا میں اس وقت انصاب چاہتا ہوں ڈی آئی جی صاحب ڈی پیو صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے امید کرتا ہوں کہ مجھے انصاب دلوائیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان کتنی بے دردی کے ساتھ طاہر نامی ڈرائیور پر تشتت کر رہے ہیں ڈرائیور طاہر اور اس کے والد محمد صدیق نے ڈی پیو قصور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ہمیں انصاف رحم کیا جائے